بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میرا نام سوہیل انور اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کچن فر لکی پیپرز میرے عزیز دوستوں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو میرا بالو شاہی والا تھم نیل بہت پسند آیا جس پر آپ نے کلے کیا اور آپ میرے چینل برائے تو آج ہم نے آپ کے لئے بہت بہتین قسم کی بالو شاہی کی رسیب بنائی ہے جو بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اس میں ٹپس این ٹرکس بھی ہیں جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے تو آئیے سیکھتے ہیں کس طرح منتی بالو شاہی میرے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اس رسیبی کے لئے ہم نے ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام کے قریب میدہ لیا ہے جسے ہم نے چھان لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک چھٹکے کا قریب نمک ڈالیں گے اس سے زائقے میں بہت بہتین قسم کا اضافہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں آٹھ ٹیبل سپون کے قریب گھی ڈالیں گے اگر گرام میں دیکھا جائے تو تقریباً سو گرام کے قریب آپ اس میں گھی ڈالیں گے میں نے آپ کی آسانی کے لئے اس میں چمچوں کے حساب رکھا ہے آپ آٹھ ٹیبل سپون بھر کر اس میں گھی کے ڈالیں گے اس رسیبی کو آپ گھی سے ہی بنائیں گے اگر آپ ہیلتھ کانچنس ہے تو تھوڑا سو آئل یوز کر سکتے ہیں لیکن گیس اس کا زائقہ بہت بہتین ملتا ہے اللہ الرحیم اب ہم اس میں ایک ٹی سپون بھر کر بیکنگ پاورڈر کا ڈالیں گے نہ کم نہ زیادہ پورا ایک ٹی سپون میں بیکنگ پاورڈر کا جائے گا بلکل پرفیکٹ ہے یہ اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر دھائیں کا ڈالیں گے دھائیں اس بالو شائی کو پھلانے میں مدد کرتا ہے بیکنگ پاورڈر کے ساتھ مل کر اس لئے دھائیں ہم ضرور ڈالیں گے اس کے اندر اس سے زائقے کے اندر بہتین قسم کو اضافہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم میدے کو گھی اور بیکنگ پاورڈر کے ساتھ ملا کر اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ بیکنگ پاورڈروں گھی ہر زیادہ پھیل جائے میدے میں پوری طریقے سے مل جائے جب گھی اچھے طریقے سے میدے کے اندر مل جائے گا تو وہ کرم کی صورت اختیار کر لے جائے گا اس طرح جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اس طرح ہو جائے گا کرم کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہلکے سے پانی کے ساتھ آپ اسے مکس کریں گے یہ یہ بات یاد رہے کہ آپ نے اسے گھوننا نہیں ہے اس سے مکس کرتے رہنا ہے اس طرح ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالو شاہی کے اوپر جو لیئر ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے بنتی ہیں اسے گھوننا نہیں جاتا بلکہ میدے کو اس طرح ٹویسٹ دیتے ہوئے ہاتھوں کو مکس کیا جاتا ہے جب ہم ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے میدے کو مکس کریں گے تو اس طرح اس طرح کی لیئر نظر بن جائے گی اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل اس طرح کی لیئر اس طرح بن جائے گی اس لئے اسے گھوننا نہیں ہے سیف مکس کرتے رہنا ہے ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے یہ آپ لیئر دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے بنی ہے لیئر بنیں گی اور جب بالو چھائی تل کر تیار ہوگی تو انشاءاللہ بہت کرسپی بنے گی جیسے کہ حلوائیوں کے پاس ہوتی ہے بزار کے اندر انشاءاللہ جب آپ اس پریسیوی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اپنے ہاتھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ خود آپ نے تیار کی ہے جب آٹا تیار ہوگا تو بلکل ایسا ہوگا جیسے چپاتی کا ہوتا ہے اتنا ہی نرم اپنے اسے مکس کرنا ہے الحمدللہ میدہ ہمارا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کٹوری ہم نے پانی لیا تھا اس میں سے بھی کافی پانی بچ چکا ہے بہتنا پانی سمجھ جائے گا اب ہم اسے پندرہ بیسے بیس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ میدے کو تھوڑا ریسٹ مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک میدہ تیار ہو ہم اس کا شیرہ بنا لیتے ہیں بالو شاہی کا اس کے لیے ہم نے چار سو گرام کے قریب چینی لی ہے اس کے اندر ہم سو ایمل کے قریب پانی ڈالیں گے شیرے میں بہتن قسم کی خوشبو آئے اس کے لیے ہم اس میں تین سے چار کے قریب علاجی شامل کریں گے غور سے شیرے کو پھر مکس کرتے ہوئے ہم تیار کریں گے بالکل ہلکی آج پھر سے بنانا ہے تاکہ چینی جرے نہیں اب ہم اس میں ہلکا سا زردہ رنگ شامل کریں گے حلوائی ملاتے ہیں زردہ رنگ اس لیے ہم بھی اس میں شامل کریں گے تاکہ بلکل پروفیشنل لک آئے ہماری بالو شاہی کا شیرہ ماشاءاللہ سے ہمارا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تار اتنا شیرہ ہے بس جس کے آخری بون جو گرے وہ ہلکی ضرور کا گرے تو آپ سمجھ جائے کہ شیرہ تیار ہے بس ہم نے شیرے کو اتنے ہی رکھنا ہے آئیے اب بالو شاہی کے پربیریشن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا ماشاءاللہ سے ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اسے گوندہ نہیں ہے بلکہ اسے صرف مکس کیا ہے اور اسے راؤنڈ کرتے ہوئے ہم نے مکس کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ بہتین قسم کے لیئر بن چکی ہے ہم نے آٹے کو اسی طرح رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں سے تھوڑا سا پورشن توڑیں گے اور ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے ہم اسے شیپ دیں گے کیونکہ اگر ہم اسے اس طرح شیپ دیں گے راؤنڈ گھوماتے ہوئے تو اس پر مزید لیئر بنیں گی جیسے کہ پروفیشنل باہلو شاہی میں ہوتی ہے جو ہلوائیوں کے پاس ہوتی ہے جو ہلوائیوں کے پاس ملتی ہے اس میں جو لیئر ہوتی ہے اس سے گھوماتے ہوئے بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیئر بن چکی ہے اب ہم اس میں آر پار سراغ کریں گے اس طرح تاکہ جب ہم اسے آئل میں ڈالیں تو اچھی طریقے سے پکے اور شیرہ بھی اس کے اندر اس طرح چلا جائے گا آپ بالکل آر پار سراغ کریں گے اس میں اس طرح تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک سکے تاکہ اندر سے کچھی نہ رہے اس طرح ہم تمام بالو شاہیوں کو تیار کریں گے ایک پاو میدی میں تقریباً بارہ کے قریب بالو شاہی بنی ہے آئیے اب اسے فرائے کرنے کا پروسس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بالو شاہیوں کو ہم گھی میں فرائے کریں گے کیونکہ گھی سے اس کا بہتن زائقہ آتا ہے جیسے پروفیشنل زائقہ ہوتا ہے حلوابیوں کے پاس ہم اسے آئل میں ہی فرائے کر سکتے ہیں لیکن آئل میں آپ کو وہ ریزرٹ نہیں ملے گا جو پروفیشنل ریزرٹ ملتا ہے اسے ہم گھی میں فرائے کریں گے گھی کو ہم نے اتنا گرم کرنا ہے کہ بالو شاہ اس کے اندر جا کے بیٹھ جائے اور ہلکے ہلکے بابل اس میں سے اٹھیں ہمیں تیز گھی میں اس کو بلکل نہیں فرائے کرنا ہے اگر ہم نے اسے تیز گھی میں فرائے کیا تو یہ اوپہ سے پک جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہیں گی اس لئے ہم اسے بلکل ہلکی آنچ پر پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکے ہلکے بابل اٹنے لگے ہیں جب یہ اندر سے پک جائے گی تو خود بہت اوپر آ جائے گی الحمدللہ چار سے پانچ منٹ لگے ہیں بالو شاہی پک کر اوپر آ جو گئے اب ہم نے آنچ کو میڈیم کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے پھول بھی گئی ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ پکنے سے پہلے اس کی کیا پوزیشن تھی اس کی کیا سائز تھا اور فرائے ہونے کے بعد کیا سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے پھول چکی ہے جب تک کہ ایک طرف سے اچھی طریقے سے فرائے نہ ہو جائے کلر نہ پکڑ لیں تب تک ہم اسے پلٹیں گے نہیں یہ ایک طرف سے اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے اس کے بعد ہم اسے پلٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اسے میڈیم آج پر پکتے ہوئے اب ہم اسے پلٹیں گے پلٹنے کے بعد ہم اسے پھر سہل کی آنچ پر کر دیں گے 2 سے 3 منٹ تک ہم اسے ہل کی آنچ پر پکائیں گے اس کے بعد ہم آنچ کو پھر میڈیم کر دیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھی طریقے سے پک جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 8 سے 10 منٹ میں مولو شاہ مکمل پک کر تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم اسے شیرے میں ڈالیں گے شیرے ڈالتے وقت ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے اگر اٹھنا ہو گیا ہو تو شیرے کو ہلکا سا گرم ہونا ضروری ہے کیونکہ شیرہ اگر ہلکا گرم نہیں ہوگا تو وہ اس کے اندر جگہ نہیں بنا سکے گا اس کے شیرے کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اب ہم شیرے میں ڈال کر اسے اچھی طریقے سے اُلٹ پلٹ کر اسے مکس کریں گے تاکہ شیرہ اس کے اندر اچھی طریقے سے جذب ہو سکے اب ہم باولو شاہی کو 10 منٹ کے لئے شیرے کے اندر ہی پڑا رہنے دیں گے تاکہ شیرہ اچھے طریقے سے باولو شاہی پی لے اور اس کے بائٹ بائٹ میں آپ کو ذائقہ محسوس ہو ہماری باولو شاہی ماشاء اللہ سے تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باولو شاہی کے لک آپ کو باتا رہی ہوگی کہ دیکھنے میں جتنی خوبصور لگ رہی ہے کھانے سے زیادہ لذیذ ہے اب ہم اس بات کا حق تو رکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ملائے کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اب ہم نے باولو شاہی تو بنا دی ہم اسے صرف گارنش کرنا رہ گیا ہے اب ہم اسے گارنش کریں گے جس طرح میں اٹھائی کے دکان پر یہ پڑی ہوتی ہے ہم اسے پستہ وعدہ اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں اور خوبصور لگے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ریسی بھی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کچن فلکی پیپلز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو وقت پر مل سکیں تک تک کی رجازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین سمہ آمین